دوستو روس اور یکرین کے بیباد کو سمجھنے کے لیے آپ کو اتحاس کے سو ورز پیچھے جانا ہوگا ورز انیس سو سترہ سے پہلے رشیا اور یکرین روسی سمراجی کا حصہ ہوا کرتے تھے لیکن انیس سو سترہ میں روسی کرانتی کے بعد یہ سمراجی وکھر گیا اور یکرین نے خود کو ایک سوطنت دیس گھوست کر دیا حالانکہ یکرین مسکل سے تین ورز ہی آجاد رہا اور انیس سو بیس میں پھر سے سوویت سنگ روس میں سامل ہو گیا اس کے بعد انیس سو اکیانبے میں سوویت سنگ کا وکٹن ہوا تب سوویت سنگ سے الگ ہو کر نئے پندرہ دیش بنے اور انہی پندرہ دیشوں میں سے ایک دیش یکرین بھی تھا اور یہی بجے ہے کہ یکرین کی آج بھی آدھی آوادی روس کی سمر تھا گئے اسی در کی بجے سے یکرین ناٹو دیشوں میں سامل ہونا چاہتا ہے ناٹو تیس دیشوں کا سینک سنگٹھن ہے اور یہ سنگٹھن وہ اس کو اپنا دشمن مانتے ہیں مسلمانوں نے بھارت کے ٹکڑے کر کے افغانستان بنایا پھر پاکستان بنایا اس کے بعد بانگلہ دیش بنایا اور جیسے ہی یہ مسلم دیش بنے بیسے ہی ان دیشوں سے ہندووں کا صفایہ ہونا شروع ہو گیا آج کی بیڈیو میں ہم صرف بانگلہ دیش کی ہی بات کریں گے پچھلے نو سالوں میں بانگلہ دیش میں ہندووں پر چھتیس سو حملے ہوئے ہیں انیس سو اکاتر میں بانگلہ دیش میں ہندووں کی آبادی پندرہ پرسنٹ تھی جو کہ سن دو ہجار اکیس میں ماتر چھے پرسنٹ درج کی گئے مسلمانوں میں مشلم لڑکیاں اپنے دھرم کو لے کر جاگ رکھ ہیں اور ہمارے دھرم میں بہت سے ہندووں کو بھگبان سری کشن کے پتا جی کا نام بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ ہم ہندووں کے پاس مدرشوں کی طرح گیتہ پڑھانے کے لیے سنستان نہیں اور نہ ہی ہمارے کوئی خاص نیم ہے ہماری شروعاتی سچھا ABCD سے ہوتی ہے بہی مسلمانوں کی شروعاتی سچھا قرآن سے ہوتی ہے یہی بجے ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں فیل رہے ہیں اور ہم لوگ سکڑتے جا رہے ہیں